لَبَّئِكَ اللَّهُ مَّا لَبَّئِ لَبَّئِكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّئِ تلاش کرو اپنی زندگی کا مدار اور محور تلاش کرو ہم تھے بے مدار بے مدار تھے لہذا اپنے آپ کو محور بنا لی اور اپنے گیر گھومنا شروع کر دیا ہر چیز ہماری ہمارے اپنے گیر گھوم رہی خوششِ عمل تگو دو اپنے سے بڑھ کر باز ایسے ہیں کہ حتیٰ اپنے خاندان کو بھی مرکز و میور نہیں سمجھتے خاندان میں بھی خود اپنے آپ کو مرکز سمجھتے اپنی ذات کو مرکز سمجھتے ہیں اللہ ہمیں ایسے بیماریاں ہیں یہ ہمارے اندر موجود تواف یعنی مدار زندگی خدا مدار خدا محور زندگی تواف یعنی مدار زندگی آپ کو دو چکر لگوائے گے کہ مدار پہچانو اپنا تمہاری ہر چیز خدا کے لئے ہو اس کے لئے یہ سارے باقی میں ہر چھوڑنے پڑیں گے جن جن کو بنایا ہوا ہے جن جن کے گیت مندلہ رہے ہو ان سب کو ترک کرو جیسے وہ پرجابی کا پڑا ترشیل کیا تھا؟ ڈادے ڈادے مسجد ڈادے مندل ڈادے جو کچھ ٹینز ہے یعنی مسجد بھی گرا دوں مندل بھی گرا دوں جو گرنی والی چیز ہے اس کو گرا دوں پھر کیا کرو دل نہ گرانا کیوں دل نہ گرانا کیونکہ دل میں خدا باقی سب گرا دوں تاکہ خدا کے گرد آ سکھو باقی مدار چھوڑو باقی محور چھوڑو جو منظومہ بنی ہوئے ہو کسی کے گرد گوم رہے ہو کسی کے چاند بنی ہوئے ہو کسی کے سیارے بنی ہوئے ہو ہیں ابھی ہمیں ہو نہیں رہا ہم سے ذہن ہمارا مساعدت ہوتا ہے نہیں وہ ہنگ ہو جاتا ہے ذہن ابھی ہنگ ہو گیا ہے سمجھتے ہیں نا ہنگ کی حالت کیا ہوتی ہے جنہوں کا کمپیٹر سے سے رکا رہے ہیں موبائل بھی کبھی ہنگ ہوتا ہے لیکن کمپیٹر زیادہ ہائی مکھتے گا اگر اس میں کام بڑا ڈال دیں اور اس کی گنجائش چھوڑتی ہو تو وہ ہنگ ہو جاتا ہے زیادہ ابھی ہی آگت ہونے والی ہے ہو رہی ہے کہ باق بڑی ہو گئی ہے اور ہنگ ہو گیا ہے شاید محمد وآلی محمد صلی اللہ محمد 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 لیکن احسان بات ہے مشکل نہیں ہے بہت احسان سی بات خدمت میں آسکار نہ ہوں بہت سادہ سا نقطہ ہے کوئی فلسفی نقطہ نہیں ہے تغاف ہے تغاف زمین کب تک باقی ہے جب تک اپنے محور میں گھومتی رہی یہ منظومہ شمسی کب تک باقی ہے جب تک اس کا مدار جب تک اس کا محور باقی ہے جب تک اس کو اپنا مدار قائم ہے یہ باقی رہی اس کو کوئی نہیں چھڑ سکتا ابھی آئے دن بعض اعلان کرتے رہتے ہیں کہ زمین کو یہ خطرہ ہے زمین کو وہ خطرہ ہے وہ کرتے رہتے ہیں لیکن دیکھیں زمین کو کوئی خطرات نہیں ہیں اس دن خطرہ ہوگا جس دن اپنے مدار سے کچھ جائے گی کسی اور کے گردگر گھومنے کا اس نے ارادہ کر لیا سورج کو چھوڑ کر کسی اور کے گردگر اس نے گھومنے کا ارادہ کیا اس دن کوئی زمین کو بچا نہیں سکتا کوئی نہیں بچا سکتا انسان اللہ نور سماوات والآلہ زمین و آسمان خدا کے نور کے گرد گم رہی انسان اس زمین پر اللہ کے گرد گم رہا ہے اپنی ہر چیز محورِ خدا میں لے ہو اور یہ کیسا کوئی جب کہو تو سچ ہو ابھی ہم یہ کہنے کے قابل نہیں ہیں کیوں کہ انسان سلاة ہماری گھوم تو رہی ہے لیکن ہور کے گرد گم رہی ہے نہ خدا کے گرد گم رہی ہے مگار درست نہیں ہے اس کا ہے جیسے کہا تھا کبھی جہد نہیں ہوتی سب کچھ ہے لیکن جہد نہیں ہے اور بات ہوتا مگار درست نہیں ہوتا کہاں گمنا ہے اب اس سب کچھ گور کے گرد چکر لگا رہا ہے گور کے گرد جنت کے گرد سب کچھ گم رہا ہے اس لئے انسان پریشان ہے مسترب ہے اتمنان اس وقت آتا ہے کہ جب ایک چیز اپنے محور میں آجائے اس اپنے مگار کے اندر آجائے اس دن اس کو اتمنان اور سکون حاصل ہوگا اور پھر جب تک اس مگار میں قائم ہے اسے کوئی چیز فنا نہیں کر سکتے کچھ چیز اس کو فنا نہیں کر سکتے ہم آئے یہاں پر اپنا تذبذب اپنی تردید سرگردانی اور کنفیزن ختم کرنے کے لئے وہ اس لئے کہ ایک تو خود مہور کا نہیں ہوئے تھے ہر چیز کو اپنے گیت گواہ رہے تھے اپنی ذات اپنی خواہشات اپنا نفس اور خود بھی بہت عارضی چیزوں کے گرد گوم رہے تھے فانی چیزوں کے گرد گوم رہے تھے دنیا کے گرد گوم رہے تھے ہمیں حاج پہ لاکر علامتی طور پر کعبہ کے گرد چکر لگا کر یہ بتایا گیا کہ اپنا مدار بھولے ہوئے ہو تو انسان ناسی انسان نسیان سے ہی نکلا ہے انسان نسیان یعنی فراموشی لفظ انسان کہاں سے نکلا ہے نسیان سے نسیان یعنی فراموشی بھول جاتا ہے فوراں بھول جاتا ہے جیسے آٹل بھول جاتا ہے کبھی حرم میں جاتا ہے بھول جاتا ہے واپس ہی بھول جاتا ہے راستہ کے لر سے کون سے دروازے سے داخل ہوا تھا جہاں جوتا راکھ کی گیا تھا بھول جاتا ہے جوتا مشرق میں رکھا تھا نکلتا مغرب سے جا کر بھول جاتا ہے نسیہ نسی کو کہتے ہیں اگر بھولے نہیں تو پھر انسان نہیں انسان میں بھول جاتا ہے سب سے بڑی چیز جو انسان بھول جاتا ہے اپنا محمر بھول جاتا ہے زندگی کے اندر مجھے کس کے گرد کمنا ہے کس کے گرد سوچنا ہے اللہ فقط ذاتِ خدا ولا غیر ساتھ چکر کیوں لگانے امنی تواف کی ساتھ سے پہلے ابھی اس عدد کے بارے میں بہت سے پہلے یہ آ جائیں ایک اور نکتہ توافی کے متعلق کہ یہ حرکت ہے دوری حرکت اس کو کہتے ہیں گول چکر گول حرکت ہے دوری حرکت ہے ادھر سے ہمیں کہا گیا ہے کہ آپ نے سیدھا چلنا ہے سرات مستقین سرات مستقین یعنی سیدھا راستہ جانا ہے خب ہم سرات تو مل گیا لیکن یہ گول راستہ ہے سیدھا نہیں ہے اور گول راستے کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ انسان جتنا چلے کہیں پہنچ نہیں باتا ہے گول راستے ایسا ہی ہوتے ہیں جتنا چلے جہاں سے چلے وہیں وہ یہاں پہنچ نہیں ہے سیدھے راستوں کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ آپ جتنا چلیں کچھ نہ کچھ فاصلہ تے ہو جاتا ہے یعنی آپ اپنی مرکز سے دور ہی ہوتے جا رہے ہیں اور اپنے مقصد سے قریب در ہوتے جا رہے ہیں لیکن گول راستوں میں گول راستے سارا دن چلتے رہے سارا دن چلتے رہے کہیں بھی نہیں پہنچیا ایک طرح سے ہمیں کہا گیا کہ سرات مستقین ہے حرکت مستقین میں جان دو اور دوسری طرف سے ہمیں جب مدار دیا گیا تو مدار گول ہے درست ہے سرات مستقین ایسے ہی راستے کو کہتے ہیں جو سیدھا ہو البتہ سرات مستقین سیدھا ہے لیکن امودی سیدھا ہے امودی سیدھا افقی سیدھا نہیں افقی سیدھا یعنی جیسے یہ اس دیوار سے اس دیوار تک ایک سیدھا سیدھی لائن سیدھا خات ہو یہ سیدھا راستہ ہے اور یہ ستون بھی سیدھا ہے دونوں سیدھے ہیں نہیں ہیں ان دونوں میں فرق ہے آپ کو سرات مستقین پہ چلنا ہے سرات مستقین یہ فرش نہیں ہے کہ اس دیوار سے اس دیوار تک جانا ہے سیدھا یعنی اس ستون پہ آپ کو یعنی ورٹیکل ہے صراط مستقیم ورٹیکل ہے ہوریزنٹل نہیں اس لیے کہ صراط مستقیم اگر وہ فقی ہو وہ کہیں بھی نہیں پہنچاتا زمین سے زمین تک ہی پہنچائے گا آپ جتنا چلیں پھر بھی زمین پر ہی رہے گیا لیکن عبودی صراط مستقیم انسان کو زمین سے اوپر کے طرف لے جاتا ہے عبودی راستہ ہے پھر تو یہ تواف اگر حرکت توحیدی ہے ہمیں یہ سکھانے کے لئے کہ اپنی زندگی میں محور خدا کو کرا دینا ہے آپ نے اور خدا کے لئے کسی کے گرد نہیں گمنا شرک ہے اسی کو کہتے ہیں یعنی سوچنا سوچ کا محور کوئی اور ہو خواہش کا محور کوئی اور ہو یہی شرک ہے شرک عملی ہنہاً شرک عملی یعنی سوچنا کے لئے موسیقی